اللہ الرحمن الرحیم پیر دستو اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیا ٹوٹ سٹیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پروسس کے لیے میں نے دو بینچ مارک شو کیے ہیں پی پی ون اینڈ بی بی ایم ون میرے دو بینچ مارک ہیں نیکسٹ یہ پچر میرے بی ایم پی پی ون کی ہے جس کے ٹاپ پر ہمیں کچھ اس طرح کی پلیٹ نظر آتی ہے اس پلیٹ میں جو پلس کا سائن ہے یہ ہمارے بینچ مارک کا سنٹر ہے ہم اپنی ٹوٹ سٹیشن کو بی ایم پی پی ون کے اوپر بابل اینڈ سنٹر کریں گے تو میں اپنی ٹوٹ سٹیشن کے سنٹرنگ والے آئی پیس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بی ایم کے پلس سائن کے اوپر اپنی ٹوٹ سٹیشن کو سنٹر کر رہا ہوں ٹوٹ سٹیشن کو سنٹر کرنے کے بعد ٹلٹ کے آپشن کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی ٹوٹ سٹیشن کو کمپلیٹ بابل کر لیں گے بی ایم پی پی ون کے اوپر ٹوٹ سٹیشن کو سیٹ کرنے کے بعد اب میں اپنے سیکنڈ بینچ مارک جس کا نام میں نے بی بی ایم ون رکھا ہوئے اس کے اوپر آ کر اپنے ریفلیکٹر یعنی پریزن راڈ کو سٹینڈ کے ساتھ اٹیچ کر کے اچھ طریقے سے لیول کر کے رکھ لیا ہے چلتے ہم ٹوٹ سٹیشن کی ڈسپلیے کی طرف یہ میری ٹوٹ سٹیشن کا مین پیج ہے جہاں سی ایچ کے کے نام سے میری جاب ایکٹیف نظر آ رہی ہے تو میں نے اپنی اس جاب میں اپنے دونوں بینچ مارک کا ڈیٹا آرڈی سیف کیا ہوا ہے مینوالی کس طریقے سے جاب کے اندر پوائنٹ سیف کیے جاتے ہیں آپ میری پیچھ ویڈیو دیکھ کر رنمائی حاصل کر سکتے ہیں مین پیج سے ڈیٹا آپشن کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ناؤنڈ ڈیٹا ونڈو میں آ کر پی پی ون کے نام سے میرے دونوں بینچ مارک جو میں نے آرڈی سیف کیے ہوئے ہیں ان کے کوارڈینیٹس اور ہیلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بینچ مارک کا ڈیٹا شو کرنے کے بعد اس کے بٹن پریس کرتے ہوئے میں اپنی ٹوٹ سٹیشن کے پیج ون میں جا کر کوارڈینیٹ آپشن کے لیے ایپ فور کی پریس کروں گا تو میرے پاس کوارڈینیٹ کی ونڈو اپن ہو جائے گی اس کے بعد اکوپائیڈ اورینٹیشن کے آپشن کو سیلیک کریں گے تو ہمارے پاس سٹیشن لیٹر کی ونڈو اپن ہو جائے گی یہاں اس جگہ پر ہم اپنے سٹیشن آئی ڈی کے کوارڈینیٹس اور ایلیویشن مینویلی انٹر کر سکتے ہیں لیکن میں اپنی جاب میں سیف کیے ہوئے پوائنٹس امپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے لوڈ کے سامنے ایپ ون کی پریس کروں گا تو میرے پوائنٹ لسٹ اوپن ہو جائے گی سیف پوائنٹ لسٹ میں سے میں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق سٹیشن آئی ڈی کے لیے پی پی ون کو سلیک کرتے ہوئے انٹر کی پریس کر رہا ہوں تو میرا پی پی ون کا ڈیٹا میرے سٹیشن آئی ڈی میں لوڈ ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے انسٹومنٹ ہائٹ انٹر کرنی ہے انسٹومنٹ ہائٹ کس طریقے سے میجر کی جاتی ہے میں اپنے پی پی ون بینچ مارک کے ٹاپ سے لے کر اپنی ٹوٹ سٹیشن کے سنٹر تک میٹر کے ساتھ اپنے انسٹومنٹ ہائٹ میر کر رہا ہوں جو کہ 1.110 آ رہی ہے میٹر کے ساتھ آئی تاپ انسٹومن میر کرنے کے بعد اب میں ایچ آئی کے آپشن میں آ کر 1.110 اپنے انسٹومنٹ ہائٹ انٹر کرنے کے بعد بیک سائٹ آپشن کے لیے B, S, N, E, Z کے سامنے F3 کی پریس کروں گا تو بیک سائٹ کی ونڈو اپن ہو جائے گی بیک سائٹ کی ونڈو میں بھی ہم مینوالی اپنی بیک سائٹ کے کوارڈینیٹ اور ریلیویشن انٹر کر سکتے ہیں لیکن میں اپنی جاب میں سیف کیے ہوئے پوائنٹ کو لوڈ کرنے کے لیے F1 کی پریس کروں گا تو پوائنٹ لسٹ اپن ہو جائے گی جہاں سے میں اپنے BBM1 کو سلیکٹ کر چکا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ بینچ مارک کے کوارڈینیٹ اور ریلیویشن شو ہو رہے ہیں بیک سائٹ کا ڈیٹا ایمپورٹ کرنے کے بعد اوکے بٹن کے لیے F4 کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس تیک بیک سائٹ کی ونڈو اپن ہو جائے گی بیک سائٹ کی اپزرویشن کرنے سے پہلے ہم نے ٹوٹسٹیشن کے آئی پیس کو استعمال کرتے ہوئے ٹوٹسٹیشن کے کراس ہیئر کو پریزم راڈ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک بلکل سنٹر میں اچھے طریقے سے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ٹیک بیک سائٹ کی ونڈو میں یس کے لیے F4 کی پریس کرنی ہے اور اس کے بعد ابزرویشن آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے ابزرویشن آپشن میں ہمیں ریفلیکٹر ہائٹ چیز کرنی ہے تو ریفلیکٹر ہائٹ کیسے چیک کرتے ہیں اس کے لیے چلتے ہیں اپنے ریفلیکٹر کی طرف تو ریفلیکٹر کے ساتھ جو پریزم ایڈ ہے اس کی ٹوٹل ہائٹ میں آپ کے سامنے میٹر کے ساتھ چیک کر رہا ہوں جو کہ 1.55 آ رہی ہے پریزم راد کے باٹم سے لے کر پریزم کے سنٹر تک ہماری ٹوٹل ہائٹ کاؤنٹ کی جاتی ہے تو میری یہ ہائٹ 1 میٹر 55 سنٹی آ رہی ہے میں اپنی بیک سائٹ ڈیٹر میں ریفلیکٹر ہائٹ پٹ کروں گا تو تب ہی میرا اچھے طریقے سے کلکولیٹ ہوگا بیک سائٹ کی ابزرویشن کرنے سے پہلے ہی ہم نے اپنے ریفلیکٹر ہائٹ کو انٹر کر دینا ہے میں نے اپنی ریفلیکٹر ہائٹ انٹر کر دیا ہے اس کے بعد اب میں نے بیک سائٹ ابزرویشن کرنے ہیں اس کے لئے میں میئرمنٹ کے آپشن کے لئے F4 کی پریس کروں گا تو ہماری ٹوٹسٹیشن ہمارے ریفلیکٹر سے بیک سائٹ ڈیٹر کو ابزرو کرے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹوٹسٹیشن نے میرے بینچ مار پی بی ایم وان کے کوارڈینیٹ کو ابزرویشن کے بعد آپ نے اپنے کوارڈینیٹس اور ایلیویشن کو چیک کر لینا ہے کہ ہماری ٹوٹسٹیشن نے ایلیویشن صحیح کی ہے یا نہیں میں دوبارہ سے اپنے ریفلیکٹر ہائٹ کو چینج کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ریفلیکٹر ہائٹ اگر غلط ہوگی تو ہمارے ایلیویشن پہ فرق پڑے گا اس لیے آپ کو اگر ایلیویشن کی ایکوریسی چاہیے تو مست ہے آپ کے انسٹرومنٹ ہائٹ اور ریفلیکٹر ہائٹ صحیح ہونی چاہیے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینج سبسکرائب کریں بیل آئیک ہون ضرور پرڈس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ